مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ وہ سارے سور میرے انجار میں بیٹھے ہیں وہاں پورٹل کے دوسری طرف ٹولی بنا کر کہ میرے وہاں جاتے ہی مجھے کاٹ کر فیک دیں لو آ گیا ہوں میں کسی نے بلایا مجھے تمہارے پتا جی آیا ہے سورو سامنے آؤ ہائے دوستو میں ہوں راول چوہان اور آج ہم نیدر کے اندر بنائیں گے اپنا اڈا یار جب بھی میں نیدر کے اندر جاتا ہوں تو جومبیز مجھ کو گھیر کر مار دیتے ہیں دس بیس مل کر پر اس بار میں اپنا اڈا بنا کر ہی آؤں گا تاکہ میں کبھی بھی وہاں پر جا پاؤں اور اچھے سے ایکسپلوڈ کر پاؤں تو میں ابھی سینڈ کو کلیکٹ کر رہا ہوں تاکہ میں سینڈ سے گلاس بنا لوں کیونکہ نیدر مجھے گلاس چاہیے اپنے اڈے کے چاروں طرف تاکہ میں یہ دیکھ لوں کہ میرے اڈے کے بار جومبیز کھڑے یا نہیں کھڑے چین کی ساس لینے کے لیے تو ابھی سینڈ بوت ہو گیا تو چلو چلتے ہیں نیدر کے اندر پتہ نہیں کہاں چھپ گا اس بار تو اچھا ہوا پہلی بار نیدر میں پہنچا ہوں ایسے سانتی سے ورنہ مجھے دیکھتے ہیں سارے پکس میرے اوپر حملہ کر دیتے ہیں میں نے پہلے سنا تھا کہ نیدر کے اندر سب سے خطرناک بھوت ہے اڑنے والا پر میرے پرسنل ایکسپیرنس سے میرے لئے تو سب سے خطرناک سوری ہے پکس نے مجھے سو ڈیٹھ سو بار مارا ہوگا اور میں نے بھی ان کو سو ڈیٹھ سو بار ہی مارا ہے ایک دو بار زیادہ ہی مارا ہوگا میں نے ان کو جتنی بار میں مارا ہوں ان سے تو بدلے تو میں نے ان سے سارے لیے تو ویسے میرا سپونڈ پونٹ نیدر کے اندر بہت بڑھی آئے ہیں یہ پورا لال کھیت ہے یہاں پہ مطلب کی لال جنگل اور انہیں کے بیچ میں میں سپونڈ ہوا ہوں اور اس ساتھ یہاں پہ کاسل بھی ہے ان سور ہوگا اور یہاں نیچے لاوہ کے پول بھی ہے ٹورچ لگا جاتا ہو کئی کوئی سوڑ یہیں کہیں سپون نہ ہو جائے میرے اوپری میں نے پورٹر کے پیچھے مٹی لگا جی تھی تو بھی ان ڈرٹ کو اٹھاتے ہیں ان سوروں کے در سے تو اب کوئی بھی آ سکتا ہے دوسری طرف سے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ٹولی بنا کر بیٹھے ہو چھپ کر سب میرے اوپر ایک دم ٹوٹنے کے لیے تو ابھی جلدی سے اپنے اڈے کو بناتے ہیں اس سے پہلے اڑنے والے سکوائر بھوت اور یہ سور میرے اوپر کود پڑے تو ویسے ابھی تو میں ڈرٹ لگاؤں گا پر بعد میں ڈرٹ کو اٹھا کر یہاں پہ کوبلسٹون لگا دوں گا اور کچھ جگہیں یہاں پہ سیسا لگا دوں گا تاکہ میں اندر سے ہی رہ کر ان کو دیکھ سگو تو یہ ہمارا ڈا بنے گا چھوٹا سا پیاری سی گلی آئی اور اس پوری گلی کو میں اپنا ڈا بناؤں گا ہے نیذر کے اندر اس سے بڑیا کچھ نہیں ہو سکتا بعد کا بعد میں دیکھیں کہ ابھی تو چھوٹے بیس کے لیے یہ ٹھیک ہے تو یہاں مجھے اتنی کنجوسی بھی نہیں کرنی چاہیے کیا پتا ہو باولا بھوت میرے اوپر ہی آ جائے اور یہاں آگ کی بارس کر دیں تو اسی کے ساتھ ہو جائے گی ہمارے نیذر پورٹل کی بیسک سرکسہ مجھے کن رکی میں نے اتنی ساری جنگہوں پر ڈرٹ لگا رکھی تھی اچھا ہوا کسی بھوت کا اکرمن نیوہ میرے اوپر یا کسی بھی جنبی کا ورنہ ڈرٹ تو میں نے بہت زیادہ لگا رکھی تیار خیر دیر آئے درست آئے ویسے ہاں یقین نہیں ہوتا کہ میں لگا باگ اسی جگہ ہے سو ڈیٹھ سو بار ان تلوار دھاری سوروں سے مارا گیا ہوں سننے میں بہت زیادہ انبیلیوبل لگتا ہے تو مجھے سڈے کے لیے گیٹ بھی چاہیے تو میرے خیال سے آرن گیٹ سب سے سہی رہے گا ایک تو یہ آرن گیٹ ہے مجبوت ہے کافی اور ان گیٹ میں چھہد بھی ہے تو میں ان گیٹ کے آرپار بھی دیکھ سکوں گا تھوڑا بہت تو دیکھی سکوں گا تو مجھے ان پر ڈاؤٹ تھا تو میں نے یہاں پر ڈرٹ لگا رکھی تھی اور اب یہاں آپ سے مجھے گھر گھر کر دیکھ رہے آئے اللہ اللہ مجھے مارنا ہے اللہ اللہ مارنا ہے کٹنا ہے تلوار سے کٹنا ہے کلاری مار دیسنے تو کہ کسی جنبی کے یہاں پہ آنے سے پہلے ٹوچ لگا جاتا ہوں یہاں پر ویسے کوئی اور تو سپون نہیں ہوگا وہ سوار سپون ہو جائیں گے اور پھر وہ میرے پیچے بھاگیں گے ابھی اسی سے لگاتے ہیں اپنی کھڑکی کا جھگاڑ کرتے ہیں تو یہاں میں نے کھڑکی جادی اوپر لگا دی ہے ابھی میں تھوڑی دیرے بعد یہاں دیوار میں چھہد کروں گا اور پھر دیوار کے بیچ میں کھڑکی لگائیں گے ویسے اسی سے تو مجھے یہاں پر بہت لگانے ہے پورا ٹرانسپیننٹ کرنا ہے جھگاڑ چھت بھی پوری ٹرانسپیننٹ کروں گا اور یہاں پر ایک ایک دو دو لائن بھی ٹرانسپیننٹ کروں گا دونوں دیواروں میں تاکہ میں یہ تو دیکھ پاؤ گی سندے کے بار کیا ہو رہا ہے کیا کیا پلاننگ کر رہے ہیں سارے جومبیز مل کر اور یار اس سپید ڈبے کی اتنی کیوٹ آواز ہے کہ اس آواز پر مری جاؤ تو مجھے سیریسلی لے کر یہاں پہ آدمی کود پڑے تو ان سوروں کو یہ لگا کہ میں نے چاروں طرف سے بند کر دیا ان کے آنے کا جھگاڑ تو اس سیسے کے اوپر چڑھ کر وہاں سے کود گیا مین مقصد مجھے ہرانے کے لیے یہ پتہ نہیں ان سوروں کو دسمانی کیا ہے مجھ سے یہ بھی کودنے کی تال لگا رہا ہے جلدی سے مجھے یہاں پہ پورا بھرنا ہوگا یہ سوچ رہا ہے کیسے کودوں پر یہ بھی پیٹ پیچھے ہی کودے گا سامنے دنے کے کودنے کی امت نہیں ہے اس کو پتہ ہے اس کا باپ بیٹا ہے سامنے جلدی سے لگانی پڑے گی مجھے پتہ نہیں اس سے پہلے کون سے آفت آ جائے اور اب میرا آدھا بیس پورا گلاس پروپ ہو گیا اب کوئی اندر نہیں آ سکتا ویسے سیسو کی کمی پڑ گئی تھی پر میں نے ان کو لگا رکھا ہے بھٹی میں تب تک میں باگی چیزیں دیکھ لیتا ہوں تو یہ رہا ہمارا نیدر پورٹل کافی بڑیا لگ رہا ہے بس ایک بھدے نسان کو چھوڑ کر اب اس کو اٹھانا پڑے گا یہ بہت بڑا لگ رہا تھا تو اب یہ فکس ہو گیا ہے اب یہ پہلے سے بھی بڑیا لگ رہا ہے تو اب یہاں پر مجھے کسی بھی جومبیز کا ڈرنی ہے کیونکہ یہاں ٹورچز میں نے بہت لگا رکھی ہے بھر بھر کے اگر ابھی بھی جومبیز پون ہوں گے تو کوئی آدمی کیا ہی کر سکتا ہے تو یار یہ بچہ میرے سامنے نیدر پورٹل سے باہر نکلائے پر یہ بھول گیا کہ یہ کیا کرنے آیا تھا ویسے مجھے مارنی آیا تھا یہ وہاں بچہ لگیا تو بچہ سمجھدار تھا بچہ کو بتا کہ بچہ بھی اکیلا ہے میں بھی اکیلا ہوں اور میں بڑا بھی ہوں تو میں اس کو آرام سے پیل دوں گا تو یہاں پہ میں لگاؤں گا سیسے اور سیسے کے لیے میں نے پورا یہ کوبر شٹوڑ یہاں سے اٹھا دیا ہے یہ میں نہیں لگایا تھا پر اب بلکل بڑیا لگ رہا ہے تو چھتوں میں نے ڈھک دیا ہے پورا ایریا میں نے پیک کر دیا ہے کوئی بھی جنبی اندر نہیں آسکتا میری اچھا کے بینا اور یہاں سے باہر بھی نہیں جا سکتا اسپون ہی نہیں ہوگی یہاں پر کوئی تو اب یہاں پر میں اچھے سے اپنا انجام کروں گا رہنے پینے کا جب بھی میں نیذر میں آوں گا اب مجھے ڈرنی ہوگا کہ کوئی بھی مجھے گھیر گھار کر مارے گا جیسے کہ سپیر ڈبا پیاری پیاری آواز نکال رہا ہے پر اس سے میرا اب تک ایک بر بھی سامنا نہیں ہوا ہے اور تبھی بھی یہ بہت جلدہ ڈراؤنی وائپس دے رہا ہے تو فائنلی پوری طرح تیار ہو گیا ہے میرا نیذر میں چھوٹا سا پیارا سا اڈا اب بس مجھے یہاں پہ لگانے ہے آئرن گیٹ جو میں بنا کے لائے تھا ایسی کیونکہ آئرن گیٹ سے الگی فیل آئے گی یہاں پہ بہت تگڑی فیل تو بہت سے لوگ آئرن گیٹ کے ساتھ لیور استعمال کرتے ہیں پر میں لیور کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کروں گا بہت فالت ہو ہوتے ہیں لیور کبھی بھی استعمال مت کرنا لیور کی جگہ آپ بٹن استعمال کرنا اور بٹن بن جائے گا لکڑی سے میرا مطلب پلینک سے ایک پلینک سے ایک بٹن بن جائے گا اور بٹن سے ہی ہوتا ہے کہ جب بھی آپ آئرن گیٹ کو کھولو گے تو وہ اپنے آپ ہی کچھ سیکنڈ بعد بند ہو جائے گا اس سے آپ آ بھی سکتے ہو جا بھی سکتے ہو تو آپ کو ایک بٹن آئرن گیٹ کے ایک طرف لگا دینا ہے اور دوسرا بٹن آئرن گیٹ کے دوسری طرف لگا دینا ہے اس سے گیٹ بند بھی ہو جائے گا اور کھل بھی جائے گا اگر دونوں میں سے ایک بٹن کام نہ کرے تو اس کا سمپل مطلب یہ ہوگا کہ آپ گیٹ اور بلوک کی سیٹنگ نہیں بٹھا پائے